ایک جملے کے اندر میں نے آپ کو دیا ہے کہ جو بھی ان کے معاملات رہے وہ ہم کون ہوتے ہیں پوچھ گیچ کرنے والے یا فیتہ لے کے ناپنے والے ہمارا کام ہے ماننا بولیے ملکے ہمارا کیا کام ہے ماننا حضور کے گھرانے کو بھی ماننا اور حضور کے غلاموں کو بھی ماننا حضور کے اصحاب کو بھی ماننا حضور کے اہلِ بیعت کو بھی ماننا حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھئے نا کس قدر شان والے ہیں کہ میرے آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرتِ بلالِ حبشی کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر پچھلے جو میں بھی کیا تھا کہ ازان دے کے گھر جایا کرتے کہ اس کے اپنے سیدہِ کائنات فاطمہ تزار آ کے اور ان کے کام کاج کر کے پھر واپس مسجد میں تشریف لاتے اور آ کے اقامت پڑھتے اور نماز ادا کرتے اب شان دیکھئے جو مسجد میں آ کے دن موزن آئیں گے ان کی گردنیں سب سے بلند ہوگی اور ان بلند گردنوں کی وجہ سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ جن کی گردنیں اونچی اونچی ہیں نا لمبی لمبی گردنیں ہیں جو بڑے پیارے لگ رہے ہیں پھر پتا چلے گا یہ کون ہے یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے دین کا نماز کا بلاوا دیا کرتے تھے ازان دیا کرتے تھے یہ موزن تھے اب سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں ان موزنوں کا سردار میرا بلال حبشی آئے گا محبت سے بولیے سبان اللہ پھر بولو زور سے سبان اللہ کہاں ان موزنوں کا سردار کوئی اور نہیں ہوگا میرا بلال حبشی ہوگا اور بلال حبشی بھی ہوگا جب آئے گا تو بلال کی اونٹنی کے پاؤں سونے کے ہوں گے سونے کے پاؤں والی اونٹنی پر یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا کہاں بلال کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور پھر بلال موزنوں کے ساتھ ان کا قائد بن کر جب آئے گا جنت کی طرف آئے گا اب حضور فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ ساری زندگی ایزان دیتا رہے بندہ نہ نہ فرمائے حتیٰ کہ ان کو بھی بلال کے اس لشکر میں شامل کیا جائے گا جس نے چالیس روز اللہ کی رضا کے لیے ازان دی ہوگی جس نے چالیس روز اللہ کی رضا کے لیے بولی ہے ازان دی ہوگی اسے بھی بلائی جائے گا بلال ابشی کو جب مار پڑا کرتی تھی امیہ بن خلف سے مارا کرتا تھا بڑا تو حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چاند چڑ گیا صدیق اکبر والا بھی چاند چڑ گیا جی یہ مہینہ جناب ابو بکر صدیق کا بھی آگئے ہیں اچھا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بلال تجھے جو مار پڑتی ہے تو تُو نہ بار بار احد احد کہا کر اونچی آواز میں تُو موں میں اللہ کا ذکر کر لیا کر تُو جب اونچی آواز میں کہتا ہے نا تو پھر تجھے مار پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے ہیں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لئے تُو نہ بار بار اس طرح نام لیا کر اللہ تعالیٰ احد احد کے نارے نہ لگایا کر احد کی صدائیں بلند کرتا ہے تجھے مار پڑتی ہے ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں رسول اللہ پرشان ہوتے ہیں موں میں کیا کر دو تین دن بلال کو مارنا پڑی جانتے ہیں کیوں نہ پڑی بلال موں میں ذکر کرنے لگے بلال موں کے اندر احد احد موں کے اندر کرنے لگے اور پھر تین دن کے بعد جنابہ صدیق اکبر پھر گزرے بلال کو پھر مار پڑ رہی ہے قریب آگے کہتے ہیں بلال آج پھر مار پڑ رہی ہے تُو نے پھر بلند آواز میں ذکر کیا آئے ہائے میں اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں یارو اب جو چھپ رہا گیا دل ہی دکھ ہوگا آئے دے بلال اپشی کہتے ہیں ابو بکر میں کیا کروں جب تک بلند آواز سے اس کا ذکر کرنے لے سکون نہیں آتا آئے ہائے اس لئے میں بلند آواز سے آہد آہد کی صدائیں لگاتا ہوں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حضرت مریاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا ظاہری وصال تو حضرت بلال اپشی نے مدینہ چھوڑ دیا بلال اپشی نے مدینہ پاک چھوڑ دیا کہ جہاں گلیوں سے گزرتے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی گلیوں میں چلتے مسجد میں آتے حضور کی زیارت ہوتی تھی جب اب کہیں حضور نظر نہ آتے تو بلال پرشان ہو گئے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا بلکہ یہاں تک صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بلال چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے پوچھتے کہ کسی نے میرے یار کو دیکھا ہے کسی نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کسی نے میرے کملی والے آقا کو دیکھا ہے اور جب کہیں سے کوئی صدا نہ ملتی تو بلال اپشی روتے روتے وہیں گر جاتے اور بے ہوش ہو کے گھر چلے جاتے اور پھر ایک دن بلال نے سوچا مدینہ میں رہوں گا تو پھر مجھے بار بار میرے مصطفیٰ کی یاد تڑپائے گی اٹھے سمان لیا اور ملک شام چلے گئے حلب کے علاقے میں چلے گئے مدینہ چھوڑ دیا اور یارو جب مدینہ چھوڑ دیا ازان دینی بھی چھوڑ دی کیوں کہ جب کبھی ازان دیتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے پھر اشہد انہ محمد الرسول اللہ تب کہتے تھے جب مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے یعنی ازان دیتے دیتے ازان چھوڑ کر پہلے حضور کو دیکھتے اور حضور کو دیکھتے پھر کہتے اشہد انہ محمد الرسول اور جب حضور نظر نہ آئے بلال نے ازان دینی چھوڑ دی مدینہ چھوڑ دیا اور مدینہ چھوڑ کر بلال شام چلے گئے اور پھر ایک دن شام کے اندر وہیں رہے بڑی دیر چھ ماہ تک مدینہ نہیں آئے خواب کے اندر مدینہ والی سرکار ضرور آگئے حضور خواب میں آگئے میرے آقا نے آکے فرمایا خواب میں بلال ہمارے سے ملنے کا جی نہیں چاہتا ہمیں ملنے کا دل نہیں کرتا اداس نہیں ہوئے ہم سے حضرت بلال ابشی صبح اٹھے اور مدینہ آگئے حضور کے دربار پر حضور کے مزار پر حاضر ہوئے اور پھر حضور کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آقا کا چہرہ جب نظر نہ آیا تو جڑام سے حضور کے قدموں میں گرے اور قبر کو چومنے لگے اب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ بلال آتو گئے ہیں تو چلو آج وہ آزان ہی سن لیتے ہیں آج وہ آزان سن لیتے ہیں کہ باقی اشہد انہ محمد رسول اللہ کا کرتے تھے بلال کی زبان کی کام نہیں کرتی تھی تو یہ اشہد کہنے کی بجائے اشہد بھی کہتا تھا تو مصطفیٰ مسکر آیا کرتے تھے بلال آج وہ آزان ہی سنا دے بڑی دیر ہوگی ہے وہ آزان نہیں سنی بلال عبشی نے کہا نہیں ہے میں وہ آزان نہیں پڑھوں گا اب میں آزان نہیں پڑھوں گا اس کی وجہ یہ ہے جب میں آزان پڑھتا ہوں مجھے سرکار کی یاد آتی ہے میں نے اس لیے وہ آزان دینا چھوڑ دی ہے میں اب چھپ رہتا ہوں تاکہ مجھے یاد نہ آئے اور مجھ پر وہ رکت تاری نہ ہو جائے سب نے مل کے کہا بلال عزان دے دو ہو سکتا ہے جناب عمر فاروق نے بھی کہا ہو ہو سکتا ہے صداقت کے تاجدار صدیق اکبر نے بھی کہا ہو لیکن بلال عبشی کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا یارو وہ کہتے تھے میں آزان نہیں دوں گا مجھے پھر میرے آقا کی یاد آتی ہے اب سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا اب وہ فیصلہ کیا ہے صحابہ اکرام کی جماعت کا فیصلہ سنیں اور سبحان اللہ کہیے گا صحابہ اکرام نے کہا جہاں کسی کی نہیں چلتی وہاں حسنین کریمین کی چلتی ہے جاؤ حسنین کریمین کے پاس جاؤ سیدہ کائنات فاطمہ تسارہ کے گھر میں جاؤ دروازہ کھٹ کھٹاؤ امام حسن حسین کو لے کے آؤ ہمیں اتنا یقین ہے ہماری بات رد کر سکتا ہے بلال ہو سکتا ہے ہماری بات نہ مانے لیکن یہ نہیں ہو سکتا امام حسن حسین کہیں تو تو بلال بات نہ مانے جاؤ امام حسن حسین کو لے کے آؤ امام حسن حسین آئے اور اپنی ننی ننی زبانوں سے امام حسن حسین نے کہا نا جب چچا جان محبت سے بولے یار چچا جان وہ ازان ہی سنا دو اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جب کہا نا امام حسن حسین نے اب یہ وہ مقام تھا کہ بلال رد نہیں کر سکتا تھا بلال منع نہیں کر سکتا تھا اب بلال حبشی نے اٹھ کے ازان پڑھنا شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں ملند ہو رہی ہیں لوگوں کی آنکھوں سے چھما چھما سو جاری ہو رہے ہیں کہ یہ وہ آزان ہیں وہی منظر وہی ماحول سب کچھ وہی بن گیا بس ایک کمی بظاہر تھی تو وہ مصطفیٰ کریم کی تھی اب جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا اس کے بعد جب پہنچے بلال اشہد انہ محمد رسول اللہ پر بلال حبشی وہ جو نگاہیں مصطفیٰ پر لایا کرتے تھے جو آدھی تھے دیدار مصطفیٰ کا اب اشہد انہ محمد رسول اللہ کہہ کر جب حضور کے مسلح کی طرف نظر کی حضور نظر نہ آئے وہیں بے ہوش ہو گئے روتے روتے وہیں بے ہوش ہو گئے اور پھر اعظام مکمل نہ کر سکے اٹھے جب کہیں ہوش آیا امام حسن حسین کو سلام کیا اور روتے روتے سعابہ اکرام سے ملے اور پھر ملک شام چلے گئے دوبارہ پلٹ کے مدینے نہیں آئے لیکن ایک بات یاد رکھیں بلال حبشی جو پھر ساری زندگی تیار نہ ہوئے عام سادہ لباس میں رہے جیسے بھی انہوں نے حضور کو دیکھا تھا پہ بند لگے کپڑے میرے آقا پہنتے تھے بلال بھی پہنتے رہے انہوں نے دیکھا اس طرح میرے سرکار نے سادہ زندگی گزاری ہے وہ بھی پہنتے رہے نیا سوٹ نہ پہنتے رہے لیکن جب آخری وقت آیا آخری سانسیں چل رہی ہیں بلال اپنے گھر والی کو بلا کہتے ہیں میرے لئے اچھا لباس لاؤ اب میرے لئے ایتر بھی لاؤ اب میری کسطوری بھی لے کے آؤ مجھے سرما بھی لگاؤ اب میرے سر پہ تیل بھی لگاؤ اب بی بی نے پاس کرے ہو کہا بلال جب سجنے سورنے کا وقت تھا تب تو سجا نہیں آج دنیا سے جا رہا ہے اپنے آپ کو تیار کروا رہا ہے حضرت بلال اپشی کا جملہ سنے آپ نے فرمایا بی بی تجھے پتا نہیں ہم نے پہلے سورنے اس لیے چھوڑا تھا کہ کس کو دکھائیں گے کس کے سامنے جائیں گے اب تجھے پتا نہیں تیار اس لیے ہو رہا ہوں اب میں یہاں سے دنیا سے جاؤں گا کبر میں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی کبر میں ملاقات ہوگی اللہ یا رسول اللہ یا اب صحابہ اکرام